سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے رمضان کے روزوں کی اہمیت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلائے عذر شرعی سفر اور مرز کے بغیر چھوڑ دے پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہ ہوگی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن روزے دار کے حق میں سفارش کریں گے امام احمد بن حنبل امام تبرانی اور حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے سیدنا عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا روزہ عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکا رکھا تھا آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش و انعیت کا معاملہ فرما چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جنت کو رمضان المبارک کے لیے خوشیوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر تک اسے آراستہ کیا جاتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے اس کے جھوکوں سے دنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں جنت کے دروازے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیا جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شایاتین کو قید کر کے گلے میں ٹوک ڈال کر دریا میں پھینٹ دو تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کو خراب نہ کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ تین مرتبہ یہ آواز دے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو عبداللہ بن مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے اسی لیے نہ تو بری بات کرے اور نہ جہالت کی بات کرے اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں دوبارہ کہہ دے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ روزہ دار کے موہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے اور وہ کھانا پینا اور اپنی مرغوب چیزوں کو روزوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں اور نیکی دس گناہ ملتی ہے روزے کا مطلب صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں آنکھ کا روزہ حرام نہ دیکھے کان کا روزہ حرام نہ سنے زبان کا روزہ گالی غیبت چغلی نہ ہو ہاتھ کا روزہ غلط نہ کرے نہ لکھے نہ تولے نہ ظلم کرے پاؤں کا روزہ غلط محفل میں نہ جائے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ